السلام علیکم I hope کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خود بھوکا رہ کر بابا مجھے کھانا کھلاتے تھے بابر آزم نے خود کو ملنے والے عزاز والد کو پہناتے ہوئے کیا کہا بیٹا جوان ہو جائے تو والد سے کہتا ہے کہ ابو آپ ارشان نہ ہوں اب میں بڑا ہو گیا ہوں سب پرشانیاں ختم ہو جائیں گی جی ہاں ہم یہاں بات کر رہی ہیں مایناز پاکستانی کھلاری بابر آزم کی جنہیں آج ملک پاکستان کے طرف سے ستارہ امتیاز سے نوازا گیا تو اس وقت ان کے اہلیں خانہ بھی اس تقریب میں شامل تھے تقریب کے بعد انہوں نے اپنی والدہ اور والد کے ساتھ تصویر کھنچوائی اور اپنے بابا کو اپنا ستارہ امتیاز پہنا دیا کیونکہ یہی ان کے سب سے زیادہ حق دار ہیں ان پر ایک ایسا وقت بھی تھا کہ جب بچپن میں بابر آزم کھلاری بننے کی تیاری کر رہے تھے تو والد کے پاس اتنے پیسے نہ ہوتے تھے کہ دونوں کھانا کھا سکیں ان حالات میں ان کے بابا خود کھانا نہ کھاتے اور بابر آزم کو کھانا کھلاتے اس کے علاوہ آپ کو بتاتے چلیں کہ بابر کو یہ بڑی خوشی رمضان کے مہینے میں ملی جی ہاں پاکستانی کلکل ٹیم کے کپتان بابر آزم کو ستارہ امتیاز سے نوازا گیا ہے ان کے اچھے اور بہترین کھیل پر انہیں یہی نام گورنر ہاؤس پنجاہ میں رکھی گئی ایک تقریب میں ملا پاکستان کا فخر جس نے دنیا کے بڑے بڑے بلے بازوں کو پیچھے چھوڑا اٹھائی سالہ بابر آزم یہ اعزاد حاصل کرنے والے وہ کم عمر پاکستانی کھلاری ہیں اس سے پہلے یہ اعزاد سرفراز احمد کے پاس تھا اور اس سے پہلے کومی ٹیم کے معالی ناز کھلاریوں کو بھی یہ اعزاد ملتی کا ہے ہم لوگ بھی بابر آزم کو ان کی اس کامیابی پر مبارک پات پیش کرتے ہیں آپ لوگوں کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ کر کے لازمی بتائیے گا مزید ایسی ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کر دیجئے گا اللہ حافظ